بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئیٹی سیریس ٹیوری چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوٹو شاپ کے ایک بہت امپورٹن پینل کی جسے کریکٹر یا پیرا گراف پینل کہتے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں فوٹو شاپ میں نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ فائل منیو میں جا کے نیو کے آپشن کو سیلیکٹ کیجئے آپ کے پاس نیو ڈاکومنٹ 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 باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے پری سیٹس اویلیبل ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ فوٹو، پرینٹ، آرٹ، ویب تو میں ویب سیکشن میں جا کے یہاں سے میں 1920x1080 پیکسل کا ایک ڈاکومنٹ سائز سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور مجھے اس کے background پہ جو color چاہیے وہ white چاہیے اگر آپ کو transparent background چاہیے ہو تو آپ transparent کے option کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے white background چاہیے تو میں white background کے ساتھ ہی create کے button پہ click کر دیتا ہوں لیجیے میرا نیا ڈاکومنٹ create ہو چکا ہے اب مجھے اس میں text insert کرنا ہے text insert کرنے کے لیے آپ depress کر سکتے ہیں اپنے keyboard پہ یا پھر pen tool کے بالکل نیچے tool bar میں ہمارے پاس text کا option موجود ہے اس program click کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس چار options ہیں horizontal type tool vertical type tool اور type mask horizontal اور vertical تو سب سے پہلے ہم horizontal type tool کی بات کریں گے میں اس tool کو سیلیکٹ کرتا ہوں جب آپ اس tool کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے font size کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس size میں آپ کو جو text چاہیے اس کے علاوہ آپ font color کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے black color کو سیلیکٹ کرتا ہوں font size فیلوقت میں 102 point ہی رہنے دیتا ہوں اب text آپ دو طرح سے insert کر سکتے ہیں اپنے documents میں آپ single line text insert کر سکتے ہیں یا paragraph insert کر سکتے ہیں تو پہلے میں single line text insert کرتا ہوں اس کے لئے simply آپ نے جب text tool کو سیلیکٹ کر لیا تو کہیں پر بھی آپ ایک مرتبہ click کر دیجئے اور photoshop 2020 میں آپ کو lorem ipsum text single line میں provide کر دیا جائے گا اب اس text کو آپ definitely modify کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ layer panel میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک text layer یہاں پر add کر دی گئی ہے اس وقت اگر میں اس پر click کروں کہیں پر بھی تو cursor یہاں پر insert ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ کچھ بھی text type کر سکتا ہوں for example میں یہاں پہ type کرتا ہوں it series tutor تو یہ ہمارا text ہے اور اس text کو modify کرنے کے لئے آپ کو کچھ options top پہ دکھائے دے رہے ہیں لیکن میں جو panel آپ کے ساتھ discuss کرنے والا ہوں اس panel میں یہ تمام options جو top پہ given ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گے اور اس کے علاوہ اور بہت سے different options جو text سے related ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لئے ہمیں character یا paragraph panel کو access کرنا ہے ہمیں right side پہ یہاں پہ alphabet A لکھا و نظر آ رہا ہے اگر میں اس پر click کروں تو یہ actually panel ہے جسے character یا paragraph panel کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں panels ایک ساتھ attached ہیں یا grouped ہیں تو آپ اسے دوبارہ سے collapse کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ panel نہ موجود ہو تو آپ windows menu میں جائیے اور یہاں سے آپ character کو select کر سکتے ہیں یا پھر آپ paragraph کو select کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ایک ہی panel open ہو جائے گا کیونکہ یہ دونوں panels group ہیں تو اگر ہم character panel میں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے options available ہیں جیسے کہ ہم font کی family کو change کر سکتے ہیں اگر میں اس text کو select کر لوں اور کوئی different font use کرنا چاہوں تو جتنے بھی available fonts میرے computer پر دستیاب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں ان میں سے preview کر سکتا ہوں کسی بھی font کو جب میں cursor کسی بھی font پر لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ اس کا preview مجھے دکھائی دے رہا ہے تو لیٹسے میں یہاں سے کمانڈو font کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس نیچے اگر ہم دیکھیں تو مختلف options available ہیں text related کون کون سے options آئے گے دیکھتے ہیں یہاں پر 102 point یہ وہ size ہے جو کہ ہم یہاں سے بھی control کر سکتے ہیں top سے تو آپ اگر font size کو change کرنا چاہتے ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے یہ maximum font size جو ہے وہ 72 ہے آپ 72 سے بڑا font size directly یہاں سے access نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس میں directly کوئی value type کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا پھر آپ up اور down arrow key کی مدد سے آپ دیکھئے کہ میں جب up arrow key press کر رہا ہوں تو ایک ایک point سے میرا جو font ہے وہ اس کا size increase ہو رہا ہے اور down arrow key کی مدد سے one point سے میری font کا size decrease ہو رہا ہے اور اگر آپ shift کے ساتھ arrow key press کریں گے تو ہر مرتبہ 10 points کا font size میں اضافہ ہوگا اور اگر shift کے ساتھ آپ down arrow key press کریں گے تو ہر مرتبہ 10 point کا font size reduce ہوگا font size کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور option موجود ہے یہاں پہ ایک اور چیز بہت important ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو جو different options دیئے گئے ہیں ان کے left sides کے اوپر آپ کو different icons دکھائی دے رہے ہیں اور یہ icons کافی self explanatory ہیں یعنی ان icons کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ judge کر سکتے ہیں کہ کونسا option کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے font size کے ساتھ ہی آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کے icon پہ کرسر لے کر جائیں تو ہمیں ایک tool tip دکھائی دیتی ہے اور یہ leading کا option ہے اور leading option actually use ہوتا ہے multiple lines میں جب آپ multiple lines text کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور lines کے درمیان spacing کو control کرنا چاہتے ہیں تو leading کی مدد سے آپ اسے control کر سکتے ہیں leading کے ساتھ ہی نیچے ہمارے پاس ایک option موجود ہے جسے ہم kerning option کہتے ہیں kerning کی مدد سے ہم دو characters کے درمیان space کو control کر سکتے ہیں for example اگر آپ i اور e کے درمیان space کو control کرنا چاہتے ہیں تو cursor آپ کا blink کرنا چاہیے ان دو characters کے درمیان اور اس وقت اگر آپ اس kerning کی value کو change کریں جو اس وقت metric پہ ہے اگر آپ یہاں سے اس کی value کو for example 50 پہ لے جائیں آپ دیکھیں گے کہ ان دو characters کے درمیان کچھ specific distance add کر دیا گیا ہے اور اس distance distance کو ہم اس طرح سے بھی increase کر سکتے ہیں کہ جب ہم cursor کو اس icon پہ لے کر آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے cursor کی shape change ہو جاتی ہو اس وقت mouse کا left button پرس کر کے اگر ہم right side پہ move کریں cursor کو تو دیکھیں کہ value بڑھ رہی ہے اور اگر left side پہ move کریں تو یہ value کم ہو رہی ہے اور ان دو characters کے درمیان space کو ہم اس طرح سے control کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ سے اسے metric پہ لے جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور option موجود ہے جو کہ tracking کا ہے tracking کی مدد سے ہم کسی text میں overall spacing کو control کر سکتے ہیں مثلا اگر میں اس پورے text کو select کر لوں اور میں اس text کے characters کے درمیان space کو اگر بڑھانا چاہوں تو یہاں سے میں manually کو value select کر سکتا ہوں یا پھر اس icon پہ میں جب cursor لے کر آ رہا ہوں اس وقت mouse کا left button پرس کر کے میں right side پہ اگر move کروں تو آپ دیکھئے کہ ہمارے ان characters کے درمیان space بڑھ رہا ہے left side پہ move کرنے پہ characters کے درمیان space کم ہو رہا ہے یہاں سے manually 0 کو select کریں گے تو default value spacing کی وہ یہاں پر appear ہو جائے گی یہاں پہ ایک option ایسا ہے جیسے میں آپ کو recommend کروں گے کہ آپ change نہ کریں vertical scaling کا option ہے جو کہ اس وقت 100% ہے اگر آپ vertical scaling کو change کریں گے تو آپ کا text ہے وہ vertically grow یا shrink ہو سکتا ہے لیکن اس سے آپ کے resolution ہے وہ distort ہو سکتی ہے مثلا اگر میں 100% کے بجائے اسے بڑھا دوں یہاں سے right side پہ دیکھئے کہ اب ہمارا جو text ہے وہ taller ہو رہا ہے اور اسے طرح سے left side پہ move کروں گا تو یہ shorter ہو جائے گا لیکن آپ اسے ہمیشہ 100% پر ہی رہنے دیجئے کیونکہ یہ actual size ہوگا آپ کے font کا یہاں پہ ایک اور option موجود ہے ہمارے پاس baseline shift کا یعنی اگر کسی point کے اوپر اوپر موجود تو میں baseline سے یعنی جس جگہ پہ actually text موجود تھا وہاں سے میں اسے downside پہ لا سکتا ہوں تو میں دوبارہ سے یہاں پہ لے آتا ہوں اور 11 کے بجائے zero point کی value یہاں پر enter کر دیتا ہوں color بھی ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں اپنے font کا اور بہت جو کہ بہت ہی commonly استعمال ہونے والے text effects ہیں تو یہ options ہیں جو کہ ہمارے پاس character panel میں available ہیں اور اگر ہم paragraph panel میں دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ مزید options ہیں لیکن ان options کے ساتھ ہم اس وقت بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اگر paragraph آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو ایک paragraph add کرنے کے لیے آپ کو simply click نہیں کرنا ہے جس وقت آپ کا type tool selected ہے اس وقت آپ نے mouse left button press کر کے rectangle shape draw کرنی ہے اور ایسا کرنے پر جب آپ left button release کریں گے تو جو options associated ہیں انہیں access کرنے کے لئے ہم دوبارہ character panel کو ہی access کرتے ہیں اور آپ کے بار paragraph tab کو select کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس alignment options موجود ہیں مثلا left alignment center alignment right align کر سکتے ہیں یا justify last left option use کر سکتے اس صورت میں text justify ہو last line center میں align ہو جائے اور یہ option ہمارے پاس justify last right کے ساتھ موجود ہے اس صورت میں پورا text justified رہے گا لیکن last line ہے وہ indent show کرے گی left side کے اوپر اور یہ justify all option ہے اس صورت میں ہمارا text جو پورا کا justify ہو جائے گا یہاں پہ ہم indent کو control کر سکتے ہیں پورے paragraph کو indent کر سکتے ہیں اس میں دوبارہ سے value کو 0 پہ set کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ right side سے indent کر سکتے ہیں اگر first line کو indent کر چاہئے تو یہ option ہمارے پاس موجود ہے اس option کا استعمال tool کا horizontal tool کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس vertical type tool بھی ہے جس میں وہ ہی options ہیں جو horizontal tool میں available ہیں لیکن فرق صرف یہ ہوگا جب آپ vertical type tool کا استعمال کریں گے تو آپ کا text ہے vertically type ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ